کیا ہم واقعی ازاد ہیں؟ ازاد سر آپ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کن کے غلام ہیں کیا ازاد بھی کسی کا غلام ہوتا ہے؟ نہیں ازاد تو نہیں ہے ہم کسی چیز میں بھی کوئی ہماری انڈیپینڈنٹ پولیسیز نہیں ہیں اگر ہم ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ای 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 ایف سے یا امریکہ سے ورلڈ بینک کی ان کی پولیسیز کے حساب کتاب سے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹکس وغیرہ ہمیں ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی ہم کبھی نہیں کر سکتے اپنر اندر موڈی کی گورنمنٹ کو اچھی گورنمنٹ مانتے ہیں؟ اگر ان کی عوام ان سے خوش ہے تو وہ ابیسلی ان کے لیے اچھی گورنمنٹ ہے اب ان کا ہمارے سے کیا لینا دے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تین جنگیں ہوئی ہیں کون جیتا ہے تینوں؟ کیا سکور ہے ان کا؟ آپ بتا دے مجھے نہیں بتا یا آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں ان کی امران؟ نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے جنمن بہت ہے انیس اکتر والی ہمارے تھے پینسٹ والی ہماری کتابوں میں ہم جیتے ہوں ہے تیسری کون سی تھی ? اڈیس میں ہوئی تھی تیسری اڈیس بہت وور نہیں ریاستوں والی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا jurisdictions کا قول ہے کیونکہ ان کے کتابوں میں وہ جیتے ہیں ہمارے کتاب میں وہ جیتے ہیں ہمیں ہشٹری کا CORASE یہ نہیں ہے اب ہماری پاکستان سٹیڈیز کی بک میں جو ہے ہر جنگ بھی ہم جیتے ہیں ہم نے انڈیا والوں کا نقصان کیا یہ نہیں بتا کہ ہم نے سرینڈر بھی کیا ہے اکتر میں ہم نے کیا کیا اور اکتر والا جو واقعہ ہوا جو بنگلہ دیش بنا اس کے پیچھے کس کا آت تھا ریزنز کی آتی ہیں اس کی ہمیں ان چیزوں کا اور اب ہمارے لیے ایک اگزیمپل ہوتا تھا اب بھارت ہمارے لیے اگزیمپل بن گیا ہر شعبے کے اندر اتنا آگے کیسے نکل گیا ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ اتنا آگے نکل گیا سر ان کی گورنمنٹ کی پولیسیز اچھی ہیں وہ لوگ وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں جیسے آپ نریندر مودی کی گورنمنٹ کو اچھی گورنمنٹ مانتے ہیں اگر ان کی عوام ان سے خوش ہے تو وہ ان کے لیے اچھی گورنمنٹ ہے اب ان کا ہمارے سے کیا لینا دینا لیکن ادھر کے حکمران تو عام پاکستانی کو یہی بتاتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے اور آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ چھپایا جاتا ہے کہ اگر یہاں پتا چل گیا کہ وہ کتنے خوشحال ہیں تو یہاں مسئلہ ہو جائے گا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تین جنگیں ہوئی ہیں کون جیتے ہیں تینوں کیا سکور ہے ان کا آپ بتا دے مجھے نہیں بتا یہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں ان کا مجھے پتا نہیں ہے جنمن بات ہے انیس اکتر والی ہم ہارے تھے پینسٹ والی ہماری کتابوں میں ہم جیتے ہوں ہیں تیسری کونسی تھی اٹھالیس میں ہوئی تھی تیسری اٹھالیس وہ تو ریاستوں والی کی بات کر رہے ہیں آپ تو آپ کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہی سکور ہے کیونکہ ان کے کتابوں میں وہ جیتے ہیں ہماری کتابوں میں وہ جیتے ہیں ہمیں ہسٹری کا بتا ہی نہیں ہے ایک زیکٹ سین گیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ صحیح لکھی گئی ہے ہماری ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں گھرے لو جس طرح مزاگ میں ہوتا ہے ہماری امہ کی نظروں میں ہماری پھوپو اچھی نہیں ہوتی اور ہماری پھوپو کی نظروں میں ہماری والدہ اچھی نہیں ہوتی یہاں پہ بھی یہی حال ہے تو یہ جو ہے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا حقیقت پھر کیسے پتا چلے گی حقیقت تک کیسے ایک ادھر کا عام شہری پہنچے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ریالیٹی میں کون کیا جیتا ہے اور کون ہر ہے سر ریالیٹی وہ پھر یہ ہے کہ آپ انبیسٹ جس طرح اب بڑے بڑی جو ہیں رائٹرز جنہوں نے بکس لکھین چیزوں پر آپ کے پاس نولیج ہو آپ نولیج گین کرو اور وہ بھی انبیسٹ لوگوں سے یہ نہیں کہ اب ہماری پاکستان سٹیڈیز کی بک میں جو ہے ہر جنگ بھی ہم جیتے ہیں ہم نے انڈیا والوں کا نقصان کیا یہ نہیں بتا کہ ہم نے سرنڈر بھی کیا ہے اکتر میں ہم نے کیا کیا اور اکتر والا جو واقعہ ہوا جو بنگلہ دیش بنا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ریزنز کے آدمی اس کی ہمیں ان چیزوں کا عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا بھی نہیں ہے آپ چوڑا سو گھر سے دیکھیں تو ہماری اپنی غلطی ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا اب بنگلہ دیش کی مثال لے لیتے ہیں اب بنگلہ دیش والے ہم سے کافی بہتر ہیں ان کی اکانومی اچھی ہے وہ لوگ خوش بھی ہیں خوش نہیں ہے ساؤت ایشین تو ویسی اپنی گورنمنٹ سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہتر حالات میں ہیں تو اگر آج وہ پاکستان میں ہوتے تو وہ بھی ہماری طرح ضلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا فائدہ وہ اچھے رہے گے پھر ان کی قسمت اب اس میں بھی ہمارا قصور تھا تب ان لوگوں نے قربانیاں دیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا لیکن خیر چلے ان چھوٹ اصل میں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی ازاد ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں بھی یا نہ کریں کیا ہم واقعی ازاد ہیں ازاد سیر اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کن کے غلام ہیں اب اگر آپ کیا ازاد بھی کسی کا غلام ہوتا ہے نہیں اگر ہم کہیں کہ ہم نہیں ازاد تو نہیں ہے ہم کسی چیز میں بھی کوئی ہماری انڈیپینڈنٹ پولیسیز نہیں ہیں اگر ہم ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ای ایم ایف سے یا امریکہ سے ورلڈ بینک کی ان کی پولیسیز کے حساب کتاب سے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹکس وغیرہ ہمیں ایشوز سیل رہے ہیں وہ بھی ہم کبھی نہیں کر سکتے لیکن بچہ کیا ہے کہ نائنٹیز میں لاس ٹائم بھارت ای 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 ایف کے پاس گیا تھا اس کے بعد پچیس چھبیس سال تیس سال گزر گئے بھارت نے کبھی ای 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 ایف کا رخ نہیں کیا ہم آج بھی ای 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 ایف سے باہر نہیں نکل پا رہے ہمارا بھارت جو ہمارا نیبر کنٹری ہے وہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اتنی ترقی کر رہے کہ میں آج اپنے نوجوان شہری سے پوچھوں کہ وہ تو ہر شعبے میں آگے ہے کوئی ایک شعبہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں آپ کو ہی ایک شعبہ جس میں ابھی ہم بھارت سے آگے ہوں مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کوئی شعبہ ہے لیکن ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے میری کوئی بہت زیادہ عمر تو نہیں ہے لیکن مجھے مشرف دور سے ہلکہ پھل کا یاد ہے زرداری کا دور جو ہے دوزر سات آٹھ کا وہ ہلکہ پھل کا یاد ہے تو مشرف دور میں ہماری جو ہے نا مجھے لگتا تھا کہ ہماری ایکنومک کنڈیشنز ٹھیک ہیں ایرسپیکٹی وہ کیسا لیٹر تھا جو بھی اس نے ملک کے ساتھ کیا نقصان ہوا فائدہ ہوا یا جیسی بھی گورنمنٹ تھی بٹ مجھے یہ نہیں لگتا کہ نا تب جو ہے عوام کو کھانے کے لالے تھے ہر کسی کو اپنا دو چار دو ٹائم کی روٹی صحیح مل رہی تھی رہائش اچھی تھی مسئلے نہیں تھے ہیتنے باقی جو بڑی پولیسیز ہیں وہ باقی اس کی ٹھیک ہوں کر لاتا ہوں وہ ایک علیہ دا چیز ہے لیکن تب ہماری اس کے بعد جب زرداری کی گورنمنٹ آئی تب بھی ہماری ایکسپورٹس جائیں وہ ٹھیک تھیں امپورٹس ہماری کام تھیں میں اگری کلچر سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں ہمارا اگری کلچر سیکٹر دیکھ لیں آپ میں گندم کی مثال لیتا ہوں آپ کو ابھی گندم کا سیزن آئے یہ جتنا بھی بڑا ہماری پاس مارکیٹ میں جو جس طرح ہوتے ہیں سٹوک ایکسچینج میں بولز اور بیرز ہوتے ہیں تو اب انہوں نے سٹوک کر لینی ہے اس کے بعد یہ ساری بار سمگل کر دیں گے اس کے بعد پھر یہ ہی جو بار سے بلکل بیکار کالٹی کی وہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے تو جب ہم ایکسپورٹ کریں گے اچھی چیز اور پھر وہی ڈبل ریڈ میں ہم امپورٹ کریں گے اس کے بالکل تقریباً سو گناہ کام کالٹی والی چیز تو آپ کس طرح پھر سروائیو کریں گے اب بھی ہماری گندم ہر سال ایسی ہوتا ہے شگر بھی ہر سال ایسی ہوتا ہے یہ ساری ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں پھر بعد میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ملک میں کھانے کے لیے گندم نہیں ہوتی تو جب ہمیں اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اوویسلی ہم کس طرح اپنا ملک لے کے چلیں گے پھر بنگلہ دیش کے ایک اور مثال دوں اب ہم لوگ دیتے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ٹھیک ہے ہم نے نا مفلوج بنایا دو چار ازار کے لیے لائنے لگی ہوتی ہیں رات کے ایک ایک دو دو بجے تک بینکوں کے پیچھے بہر وام کھڑی ہوئی ہے کیا دو زیار ازار میں کیا ہے ان کا دو چار دن کی روٹی آجی کی بس اگر ہم ابھی ساڑھے چار سو ارب بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نا جو ہے بجٹ اگر بھئی ہم انڈسٹری میں انویسٹ کریں تو کیا اس سے روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے آپ کو کیا اس سے آپ کی انڈسٹری گروہ نہیں کرے گی جب آپ کی انڈسٹری گروہ کرے گی آپ کی ایکسپورٹس کریں گی ایکسپورٹس کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اچھا ریوینیو ہے گا بین ازیر کا نام نہیں نا ہے بین ازیر کا نام کہا ہے اس میں آپ بین ازیر کے نام سے انڈسٹری سٹارٹ کرا جاتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے ہم بین ازیر کے نام پہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے جگہ آپ بین ازیر انڈسٹریل پروڈیکٹ کر دیں کیوں کہ ہم نہیں چاہتے اس کی مثال پھر وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آ جاتی ہے یا ہمارے ملک کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے وڈیرہ شاہی سسٹم ہے وہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں ہماری نیبر کنٹری میں نہیں ہیں وہ تو ایک ارب تیس کروڑ کی عبادی ہے ہم بائیس کروڑ تعداد ہے ہم بائیس کروڑ نہیں سمال پا رہے ہیں انہوں نے ایک ارب تیس کروڑ کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کیا ہے ایسا منیجمنٹ کا کیا ایشو آ رہا ہے کہ ہم سے تھوڑی تعداد نہیں سمل رہی اور وہ لوگ پوری دنیا میں مطلب چھائے ہیں سر یہ تو آپ میں آپ کو بتا ہے اس ٹیم امریکہ کون چلا رہا ہے بھارت پورا امریکہ اس ٹیم چلا رہا ہے نہیں مجھے میں نے اس چیز کو بہت زیادہ سٹیڈی نہیں کیا ملٹین نیشنل کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں وہ زیادہ تر آپ کو بتا ہے کس کنٹری سے ہیں انڈیا نہیں ہے انڈیا نہیں ہے یہ وجہ کیا ہے سر وجہ وہاں پہ اپلشنیٹیز ہیں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی یوتھ ہیں اب وہاں پہ آپ دیکھ لیں سی اے اب پاکستان میں جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹس بہت کم ہیں یا اب یہ جگہ جو ہے گاڑ ایلاہور میں چارٹرڈ اکاؤنٹس کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے لیکن ان میں سے بھی سکسٹی پرسنٹ چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہوتے ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں سی اے وغیرہ اسی سی اے وغیرہ کر کے لیکن اب انڈیا میں دیکھ لیں ان کا میٹیکل سیکٹر ہو انجینرینگ سیکٹر ہو یا سی اے ہو ان کا جو مرضی سیکٹر ہو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے یوتھ کو فیسیلٹیٹ ہی اتنا کیا ہے اب ان کے انجینرینگ کے ڈگریز اب اس قابل ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب پاکستان میں نا دکٹر اچھے ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو انڈینیرز اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو میرے چار دوست سیسٹیم نا دکٹر بن رہے ہیں میرے گھر والوں کا نے بھی کہا تھا کہ دکٹر بننا ہے مجھے شوق نہیں تھا تو اب وہ چار دوست جو بن رہے ہیں اب وہ ماشاءاللہ کافی اچھے لڑ گئے ہیں اور وہ ساتھ میں پریکٹیس بھی کر رہے ہیں پھر ہاؤس جوبز بھی ہوتی ہے تو ان کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا ایکسپوئر مل رہا ہے اب میں نے اگری کلچر میں ایمفل سٹارٹ کیا اس سے پہلے میرا اگری کلچر بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا کسی طرح میرے کچھ دوست ہیں وہ انجیرنگ کر رہے ہیں لیکن کیا فائدہ ہوا ہمیں صرف تھیوری رٹوائی جاتی ہے پریکٹیکل کا ہمیں ٹکا نہیں بتا میں ابھی چلا جاؤں فیلڈ میں مجھے کچھ نہیں آتا لیکن سر کیا وجہ ہے یہاں پہ میں آپ سے آپ نے ڈاکٹر کی بات کی آج بھی پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیور کا جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ انڈیا سے جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے ہیں میں پرسنلی بہت سی فیملیز سے ملا ہوں جو مطلب ٹریٹمنٹ کروا کے آئی ہیں اور بہت اچھا پوزیٹیو ورڈ آف ماؤت رکھتی ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستانیوں کو ویلکم کیا اور ان کے ڈاکٹرز نے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ بھی کیا یہ اے آر وائے نیوز یا جتنے بھی ہمارے الیکٹرک چینل جتنے بھی ہیں ان پر یہ ایمیج کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ یہاں کے ڈاکٹرز ریکومنٹ کر رہے ہیں ہمیں یہی کیوں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے ایک پوزیٹیو ایمیج دیکھیں جب ہم کوشش کریں گے تو تب ہی مطلب دونوں کنٹریز کے تعلقات بہتر ہوں گے جب ہم یہی کہیں کہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے اور ہم اپنی ناکامی کو چھپائیں یہ نہ بتائیں کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تو ہم بقاعدہ جو فارمسی آف دا ورلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت وہاں پر اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ ریکومنٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں کام سیٹیزن کو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میڈیا کو پھر ہمارا رز کس طرح چلے گا اب ان کو ٹی آر بھی ملتی ہے اس چیزوں سے اچھی چیزیں بتا کے ٹی آر بھی نہیں مل سکتی کہ بھارت سے ہماری فیملی جو ہے وہ علاج کروا کیا ہی ہے یہ چھپاتے ہیں کہ پچھتر سال میں کوئی ایسا ہسپٹل ہی نہیں بن سکا کہ جو ایک ایسا علاج کر سکے جو یہاں پر نہیں دستیاب اور بھارت میں میں آپ کو ایک ایسیمپل لیتا ہوں اب یہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کرتا ہے دین کی بات بڑے پیار اور صاحب سترے طریقے سے آرام سے بڑے پیار سے بات کرتا ہے میکسیم دس میں سے دو لوگ جائیں گے اس کے پاس اب یہاں پہ لڑائی کرا دیں آپ آپ اور میں چل کے مزاگ مزاگ میں دوسرے کو تھپڑ مار جاتے ہیں یہاں پہ پچاس بندہ کٹھے ہو جائے گا کیوں وہ دین کی بات پہ کیوں نہیں جاتے یا کسی اچھی بات پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے وہ لڑائی پہ جائیں گے اگر دو بندے گالیاں دے رہے ہوں گے وہ وہاں پہ بھی جائیں گے ٹھیک ہے آپ دو چار لڑگیاں کھلی کہتے ہیں وہ وہاں پہ بھی جائیں گے کیونکہ ہم جو ہے نا ہم اس چیز کو کبھی سیریس نہیں لیتے آپ سٹے ٹراموں میں دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ کراؤڈ ہوگا سینباز میں زیادہ کراؤڈ ہوگا لیکن جو آپ کے جو پوزیٹیو ہوں گے ایونٹس وہ ان میں کراؤڈ نہیں ہوگا ان میں کراؤڈ ہوگا بھی تو وہ صرف بس فارملٹی کے لیے ہی ہوتا ہے وہ بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا اس کے اندر تو یہ جو ہے نا آپ کہے رہے ہیں ایسا نیشن ہم لوگ جو ہے وہ بڑے غریب ہیں ہم ہماری سوچ بہت گری ہوئی ہے ہم ٹھیک ہے چائلڈ ریپیسٹ ہمارے اندر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈرگز دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی ہیں شراب دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا علاج ہی کی ہے کہ دلدلہ پورا ملک کلٹا ہو جائے ختم کھانی بس ہمیں لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے ہم کہتے ہیں ملک کبھی بھی نہیں ٹھیک ہونا اور نہ ہر ہماری نہ میرا میرا جنرل لینہ پی او بی ہے مجھے لگتا ہے کہ ساؤت ایشین کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ انڈیانز ہوں وہ بانگلہ دیشی ہوں یا وہ پاکستانی ہوں ان کا خون نہ ملتا جلدہ